بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو ہماری جتنی بھی اس سے پہلے گزشتہ تمام ویڈیوز تھیں ان سے بلکل مختلف ہے کیونکہ آج ہم آپ کو آج کل ہر سو چلتے ایک نئے ڈراما خیر الدین بار بروسہ کے بارے میں بتائیں گے جس کی دھوم پہلے ہی ٹریلر کے بعد اچھی خاصی مت چکی ہے جسے دیکھو وائنگ این آلٹن اور بار بروسہ کی بات کر رہا ہے ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تاریخی چینل کی حد تل امکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز جو بھی ہوں اس میں شاید اگر مگر سے کام نہ لیا جائے بلکہ تاریخی کتب کا حوالہ دیکھ کر یا تاریخ کا حوالہ دیکھ کر جو ہے وہ بات کی جائے اور ناظرین اسی کے پیشے نظر جب ہر کوئی اپنے اپنے چینل پر ایک مسلم جانباز بار بروسہ کے متعلق تبصرے اور ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس وقت ہم نے آج سے تین ماہ قبل جب اس سیریز کا ٹریلر بھی نہیں آیا تھا تو اس امت مسلمہ کے ایک بہادر اور ندر بحری قضا کی ساری کہانی اپنے ناظرین کو سنا دی تھی تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ میں یہ کہانی کس طرح سے ہے جب ہم نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ کہانی تاریخ کے حوالوں سے ہے اور اسی طرح اب جب ڈراما اس کے اوپر بنے گا تو ہم اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ تاریخی نکات کے حوالے سے یہ ڈراما تاریخ کے قریب رہ کر کتنا فلم آیا گیا ہے تو ناظرین ابھی ایک آفیشل ٹریلر ہی اس سیریز کا آیا ہے اور ایک بار پھر سے سب نے وہی ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دی ہیں ایسے میں جب ایک بار پھر سے بہت مجزاد اور بے بنیاد باتیں اور تجزیے پیش کیے جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انگرن آلتان کے جو فینز ہیں ان کے جذبات کے ساتھ مزید کھیل ہونے سے انہیں بچایا جائے اور ایک ایسی ویڈیو بھرائی جائے جو ان خود ساکتا تجزیوں سے پاک ہو تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں حقیقتا آپ جان پائیں گے کہ بار بروسہ سیریز میں اصل میں مین کردار کون سا اداکار ادا کر رہا ہے اور وہ دو پرڈیوسرز کی ایسی جوڑی کون سی ہے جنہوں نے پانی کے اوپر اور پانی کے اندر رہ کر کمال شوٹ کر کے مغرب کے جو پرڈیوسرز تھے جو ہم ویسٹن کانٹریز کے موویز دیکھتے تھے ان پرڈیوسرز کی چھٹی کروا دی ہے ناظرین ہم آج کے اس ویڈیو میں یہ بھی ذکر کریں گے کہ انگین آلٹن کتنے سیزن بار بروسہ میں کام کریں گے کیا سیزن بار بروسہ واقعی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انگین آلٹن نے کورولوش اسمان سے خیر بات کہہ دیا تھا یا پھر ان کو کورولوش اسمان سے نکالا گیا تھا اور حقیقت میں یہ کردار جو بار بروسہ ہے وہ کون تھا اور اس ڈراما سیریز کی شوٹنگ کی ان مقامات پر ہوئی ہے اور ان مقامات پر شوٹنگ کرنے کی وجہ کیا تھی اور سب سے اہم سوال کہ اس کردار کو ادا کرنے والا ایکٹر اصل میں کون ہے ناظرین یہ سب سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اہم ہیں اور آپ سب کے دماغوں میں چل رہے ہیں تو ان سب سوالوں اور ان سے مطالق نہائی تھی دلچسپ مگر سچی معلومات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے دماغ میں چلنے والے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں ناظرین جہاں تک بات ہے کہ حقیقت میں بار بروسہ کون تھا اور اس نے کون کون سی فتوحہ سمیٹی تو ناظرین اس سے مطالق ہم ایک مکمل ویڈیو تین ماہ قبل بنا چکے ہیں جس کا جو لنک ہے وہ یہاں ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے آپ اس پر کلک کریں اور اس بارے میں مکمل تفصیل جان لیں تاریخی حوالوں سے بنائے گی یہ ایک ویڈیو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کب کہاں کیسے وہ بحری کزاک بنے اور پھر انہوں نے کس طرح سے کون سی مہمات کو سر کیا ناظرین دوسری جانب جب سے ٹریلر آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹریلر نہایت ہی شاندار تھا اور جیسا کہ ہم اور اکثر لوگ یہی کہتے آئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑے پجٹ کا ایک بہت بڑا سیزن ہوگا تو جس طرح سے اس کی اکاسی کی گئی ہے وہ دیکھ کر پتہ لگ ہی گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیزن ہے یہاں ہم ایک اور کنفیوشن دور کرتے چلیں کہ اس ڈرامے کے حوالے سے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کو بھی محمد بوزدارک نے بنایا ہے یعنی کہ اس سیریز کے پرڈیوسر بھی محمد بوزدارک ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ شاندار سیریز دو پرڈیوسر جن کے متعلق بھی بس کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کبھی کوئی نام لیا جا رہا ہے کبھی کوئی نام جبکہ بار بروسہ سیریز کو جو پرڈیوس کرنے والے پرڈیوسر ہیں ان میں سے ایک کا نام یوسف ایسنکی اور دوسرے کا نام سردر اگریچی ہے اور اس سیریز کے لیے دو ڈریکٹرز کی ختمات حاصل کی گئی ہیں اس سیریز کے لیے دو پرڈیوسر کیوں چنے گئے؟ ناظرین وہ ایسا اس لیے کہ یہ سیریز اتنی شاندار اور بڑی تھی دوسرا ایک بہت ہی بڑا حصہ جو تھا وہ سمندر میں یعنی کہ بلکہ سمندر کے پانیوں میں شوٹ ہونا تھا تو اس کے لیے سمندری حصے کے لیے عادل عدیب کو جبکہ دوسرے شوٹ کے لیے دگان امید کو چنا گیا تاکہ سیریز کی اکاسی تاریخی حوالوں سے بہت ہی قریب تر ممکن بنائی جا سکے ناظرین تیسرا سوال بھی اسی چیز سے متعلق ہے کہ اس سیریز کی شوٹنگ کہاں ہوئی تو ناظرین اس سیریز کو تاریخ کے قریب تر دکھانے کے لیے انہی علاقوں اور سمندری علاقوں کا خاص طور پر انتخاب کیا گیا جو تاریخ میں فتوحات کا اہم حصہ رہی جیسے کہ لولیسا کا مقام جہاں بارباروسا نے پاپائے روم اور شاہ ہنگری فریڈینن کے خلاف بہت چھوٹی فوج اور طاقت کے ہوتے ہوئے فتح سمیٹی تھی جبکہ دیگر علاقے جہاں شوٹنگ کی گئی ہیں ان میں انتالیا کا سہلی علاقہ اور کچھ جزائر بھی شامل ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں انگین آلٹن کے فینس کی کہ وہ انگین آلٹن کو اس سیزن میں کب تک دیکھ سکیں گے تو ناظرین اس بات کا جواب ہمارے اگلے سوال کے ساتھ جڑا ہے سو ہم پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے دیتے ہیں اور وہ ایک سوال اور معلومات جس سے ناجانے کتنے ٹائم سے عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور بار بار ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ انگین آلٹن کو بارباروسا کا کردار ادا کرنے کے لیے سیریز میں شامل کیا گیا ہے ہم آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انگین آلٹن اس سیریز میں بارباروسا کا مرکزی کردار بلکل ادا نہیں کر رہے جی ہاں بلکہ وہ بارباروسا کے ایک بھڑے بھائی اروج رئیس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ کہانی چار بھائیوں کی ہی ہے جن کا نام اروج رئیس، اسحاق، الیاس اور خیرودین بارباروسا تھا ٹریلر میں انگین آلٹن کو دیکھا ضرور جا سکتا ہے لیکن وہ بارباروسا کا کردار ادا نہیں کریں گے یہ آج کل پھیلائی جانے والی سب سے بڑی کنفیوشن ہے کہ بارباروسا کا کردار انگین آلٹن ادا کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے انگین آلٹن بارباروسا کے بھڑے بھائی اروج رئیس کا کردار ادا کریں گے اور بارباروسا کا کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ ایک ٹرکش ایکٹر ہیں ان کا نام اولاس تونہ ایس تفک ہے اور وہ اس کردار کو نبھا رہے ہیں جن کو نئے جاری کردہ ٹریلر میں بلکل ایک نوجوان کے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایکٹر کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشنر میں ہمیں ضرور بتائیں ہم اس کے اوپر بھی ایک ضرور ویڈیو بنائیں گے اور ناظرین جہاں تک بات کی جا رہی تھی انگین آلٹن کے فینس کی کہ وہ اس سیزن میں کب تک انگین آلٹن کو دیکھ پائیں گے تو ناظرین کہانی کے مطابق چونکہ اب انہیں بار بروسہ کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو ناظرین بار بروسہ اپنے بھائیوں کی شہادت کا سورپیج ان کے بھائی علیاس ہیں ان کی شہادت کے بعد ہی کھل کر سامنے آتے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ بار بروسہ کے بھائی علیاس کو سینٹ جونس کے نائٹس نے مار دیا تھا اور سلیبیوں کے انہی روئیوں نے خیر الدین بار بروسہ کا خون گرمایا تھا اور انہوں نے امیر بحر کے طور پر یعنی کہ سمندروں کا بادشاہ اگر انہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس طور پر انہوں نے سلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ان کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار بترین شکست کا سامنا بھی کروایا تھا تو ناظرین یہی وہ وجہ ہے کہ جب بار بروسہ کے بڑے بھائی کو مارا جائے گا جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انگن آلٹن اس سیریز کے پہلے سیزن سے ہی رخصت ہو جائیں گے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی بار بروسہ سیزن میں ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر انگن آلٹن نے کارلوش اسمان جیسا سیزن اور اس کا مین مرکزی کردار چھوڑا تھا تو ناظرین میری اپنی ذاتی راہ اس بارے میں یہی ہے کہ یہ سیزن اور یہ کردار اس کی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ کارلوش کے آنے کے بعد بھی انگن آلٹن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی شاندار کارکردگی دیکھنے کو ملے گی لیکن کارلوش اسمار میں ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ انگن کے فانس انہیں اب ایک نہایت بڑی سیریز میں اور ایک شاندار انداز میں دیکھ سکیں گے اور انگن کی اس شاندار انٹری پر آپ کی رائے کیا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا میں امید کرتی ہوں کہ اس سیزن کو لے کر آپ کے دماغ میں جو سوالات چل رہے تھے اس ویڈیو میں آپ کو ان کا جواب مل گیا ہوگا اور ابھی بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ہم سے پوچھئے ہم آپ کو آپ کی سوال کا جواب دیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں